موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھرٹین انورس ٹرکنویٹک فنکشنز ہم پڑھیں اور اس لیکچر میں ہم اس چپٹر کی لاسٹ ایکسرسائز یعنی کہ تھرٹین پوائنٹو سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹو اس سے لیٹڈ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ایڈیشن اینڈ سپٹریکشن آف انورس ٹرکنویٹک فنکشن اسی کے کانسیپٹس اسی کے فارمولاز یہاں پر اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ فارمولاز آپ کو یاد ہونے چاہیے تب آپ یہ ایکسرسائز آسانی سے سال کر پائیں گے اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ دوبارہ سے ریوائز کیجئے پچھلے لیکچر جو ہے ایڈیشن اینڈ سپٹریکشن اور پھر یہ ایکسرسائز پہ آئیں تب آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی آئے گی اور آپ سال بھی کر پائیں گے آسانی سے ٹھیک ہے تو کوسسن نمبر ون سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسسن نمبر ون ہے پروو دا فالنگ پروو دا فالنگ پروو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ایکویشن گیون ہے inverse trigonometric equation ہمیں گیون ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے یعنی کہ sin inverse of 5 by 13 plus sin inverse of 7 by 25 is equal to cos inverse of 253 divided by 325 یہ ہمیں ایکویشن گیون ہے اور ہم نے اس کو پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ left hand side سے سٹارٹ کرتے ہیں left hand side لیتے ہیں left hand side left hand side ہے sin inverse of 5 by 13 plus sin inverse of 7 by 25 اب یہاں پر آپ دیکھیں دو sin کے functions ہیں inverse trigonometric functions ہیں اور وہ add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم inverse trigonometric function کی addition apply کریں گے اس کا فارمولہ apply کریں گے sin inverse of a plus sin inverse of b ٹھیک ہے جو ہم نے پچھلے لیکسر میں پڑھا تو وہ میں یہاں پر apply کرتا ہوں sin inverse of یعنی کہ میں directly apply کر دیتا ہوں تو وہ بن جائے گا sin inverse of 5 by 13 سکیر root 1 minus 7 by 25 کا سکیر plus 7 by 25 into سکیر root of 1 minus 5 by 13 کا سکیر ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ ہے sin inverse of a plus sin inverse of b کا تو اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو یہ آئے گا sin inverse of 5 by 13 into 1 minus 49 divided by 25 کا سکیر 6 25 اور اس کا ہے سکیر root ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو اس bracket کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ آ گیا ہمارے پر اس کے بعد plus کا sign ہے 7 by 25 ہے اور 1 minus 25 divided by 169 اس کو مزید آگے simplify کریں تو ہمارے پر یہ final result آئے گا وہ sin inverse of کیونکہ calculation آپ اس کی کر سکتے ہیں sin inverse of 204 divided by 325 آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں بلکہ اس کی جو اس کا result آئے گا sin inverse of this one ٹھیک ہے وہ ہمارے پر آ سکتا ہے اس کے آگے ہم lsim اس پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو lsim آپ apply کر دیتے ہیں اس پہ lsim apply ہوگا اس پہ بھی lsim apply ہوگا اور سب کچھ calculate کرنے کے بعد ہمارے پر یہ sin inverse اور اندر ان کی calculation کے بعد جو value ہمارے پر آئے گی وہ ہوگی 204 divided by 325 ٹھیک ہے مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ sin inverse of 5 by 13 plus sin inverse of 7 by 25 equal آیا ہے کس کے sin inverse of 204 divided by 3 25 اچھا اس کے equal تو ہم نے پروو نہیں کرنا تھا ہم نے تو پروو کرنا تھا کس کے cause inverse کے cause inverse of 253 divided by 3 25 یہ تو ہمارے پر sin inverse of 204 over 3 to 5 آیا تو ہمیں اس کو چاہیے کہ یہ جو result آیا اس کو ہم cause میں convert کریں تو cause میں convert کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کرنا پڑے گا let alpha is equal to sin inverse of 204 divided by 3 25 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sin alpha is equal to 204 divided by 3 25 اب جب ہمارے پر sin ہے تو cause find کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم identity use کریں گے sin square alpha plus sin square beta is equal to 1 ٹھیک ہے تو cause alpha آ جائے گا cause of square alpha کا square root یہ میں فارملی use کر ہوں وہ identity میں کلکولیٹ کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم sin of alpha کی value پوٹ کریں جو کہ ہے 204 divided by 3 25 کا سکر ہو جائے گا اس equal to cause of alpha اب یہاں سے cause of alpha کی value کلکولیٹ کریں cause of alpha یہ آپ کلکولیٹ کر لیں تو آپ کے پاس cause of alpha آئے گا وہ کس equal آئے گا 253 divided by 3 25 ٹھیک ہے اور alpha یہاں سے ہم کلکولیٹ کریں تو cause inverse of 253 divided by 3 25 آئے گا اور alpha ہم نے کس کو consider کیا ہم نے alpha consider کیا اس کے جگہ میں alpha پوٹ کر دیتا ہوں مطلب کہ alpha یہ ہے تو ہم اسی equation پوٹ کر دیتے ہیں sine inverse of 5 by 13 plus sine inverse of 7 by 25 is equal to alpha تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ alpha ہے نا اس کو ہم نے لٹ کیا تھا alpha یہ alpha is equal to sine inverse of this تو یہ alpha تھا اس کے جگہ میں alpha کی value پوٹ کر دوں گا alpha جو ہم نے calculate کیا ہے وہ ہے cause inverse of 253 divided by 3 25 ٹھیک ہے تو یہ ہم calculate کر چکے ہیں یہاں پر پروف کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھتے ہوں hence proved کہ آپ پاس cause بھی موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو cause آپ find کر لیں جب آپ کے پاس sine ہے تو cause find کر سکتے ہیں آسانی سے تو sine آپ let کر لیں کہ let alpha is equal to sine inverse of 12 by 13 ٹھیک ہے تو یہاں سے sine of alpha کس کی equal آجے گا 12 by 13 کے اب ہمارے sine of alpha ہے تو یہاں سے cause of alpha بھی find کر لیتے ہیں identity سے cause of alpha is equal to 1 minus sine square alpha کا square root اس میں sine of alpha کی value put کر دیتے ہیں تو یہ cause of alpha is equal to 1 minus 12 by 13 کا whole square اور اس کا square root تو یہاں سے ہمارے پر جو cause of alpha کی value آئے گی 5 by 13 5 by 13 ٹھیک ہے اب ہمارے پر cause of alpha بھی ہے sine of alpha بھی ہے اب ہم tangent of alpha آسانی سے find کر سکتے ہیں تو tangent of alpha is equal to 2 یا پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے چونکہ ہم نے left side ہمارے پاس کیا ہے 2 tangent 2 by 3 ہے ٹھیک ہے تو ہم half angle بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں tangent کا tangent کا half angle کیا ہوتا tangent of alpha by 2 is equal to ہوتا ہے 1 minus cause of alpha divided by 1 plus cause of alpha کا سکتے ہیں آپ دوسری طرح جی solve کر سکتے ہیں sine over cause کی طرح میں تھوڑا سا different طریقہ use کر رہوں ٹھیک ہے tangent کا half angle فارمول use کر رہوں تو اس کے equal ہوتا ہے کیونکہ ہمارے cause of alpha آیا ہو ہے تو میں وہاں پر آسانی سے put کر کے find کر سکتا ہوں 5 by 13 اور اسی طرح سے divide میں 1 plus 5 by 13 کا whole سکھے root آجائے گا tangent of alpha by 2 equal اس کو solve کریں گے tangent of alpha by 2 is equal to آئے گا 2 by 3 کے ٹھیک ہے تو یہاں سے alpha by 2 جو ہے وہ find کر سکتے ہیں تو alpha by 2 یہاں سے find کر سکتے alpha by is equal to tangent inverse of 2 by 3 اور یہاں سے alpha کس کی کو آجے گا alpha is equal to 10 inverse of 2 by 3 میں اس 2 کی وجہ سے alpha by 2 فارملا use کیا ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹھیک کر کے لگتا ہوں یہ ہے 2 اس 2 کی وجہ سے میں کیونکہ ہمارے پر 10 inverse آتا پھر میں اس set پر لگتا لیکن وہ 10 inverse ہوتا ٹھیک ہے 2 یہاں پر اس طرح نہ آتا اس لئے میں 10 inverse of alpha by 2 use 10 of alpha by 2 یعنی کہ off angle formula of 10 وہ use کیا تھا کہ 10 inverse بنجھے اور یہاں پر alpha by 2 ہو 2 بعد میں جا کے در بنے 2 10 inverse 2 by 3 بنے کیونکہ ہم نے prove اس کے equal کرنا ٹھیک ہے تو یہاں سے alpha equal لئے آ چکے تو alpha ہم نے کس کے equal suppose کیا تھا alpha suppose کیا تھا sine inverse of 12 by 13 کے اور یہ equal آ چکا ہے 2 10 inverse of 2 by 3 کے تو یہی ہم نے prove کرنا تھا یہاں پر question 3 میں وہ prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر next question ہے question number 4 question number 4 ہے اس میں بھی ہم نے proof کرنا left side کو right hand side equal تو ہمارے بس equation 10 inverse of 120 over 119 is equal to 2 cause inverse of 12 by 13 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم cause سے 10 بھی prove کر سکتے ہیں 10 سے cause بھی prove کر سکتے ہیں تو اس question میں ایسا کرتا ہوں کہ 10 سے cause کی طرف جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں left hand side consider کر لیتا ہوں left hand side تو left hand side میں کیا آئے گا 10 inverse of 120 divided by 119 ٹھیک ہے اس کو میں alpha کے equal consider کر لیتا ہوں let alpha is equal to this اور یہ 10 alpha is equal to ہو جائے گا 120 divided by 119 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں cause کی طرف جانے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم tangent کی identity use کر لیں یعنی کہ جس identity میں tangent آتا ہے tangent کس identity میں آتا ہے secant square alpha is equal to one plus ten square alpha ہوتا ہے آتا ہے identity آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ identity میں یہاں پر use کرنے جا رہا ہوں secant کیونکہ secant سے cause میں جانا آسان ہے کیونکہ secant inverse ہوتا ہے cause کا اس لئے یہاں سے ہم secant find کر لیں گے ٹھیک ہے تو secant square alpha is equal to one plus ten alpha ہمیں پتا ہے کیا ہے one twenty divided by one nineteen کا whole square اور یہاں سے ہمارے پاس جو secant آجے گا secant alpha اگر آپ calculate کریں گے تو ہمارے پاس secant alpha 169 divided by one nineteen ٹھیک ہے تو ہم نے تو find کرنا cause of alpha cause of alpha اس کے inverse آجے گا one nineteen divided by one 69 nine ٹھیک ہے اب cause alpha تو ہمارے پس آجو گے اب right side دیکھیں آپ تو cause inverse of twelve by thirteen ہے ابھی تک اس کے equal نہیں آیا ٹھیک ہے تو ہم نے cause inverse میں convert کرنا ہے اس کو تو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ cause inverse سے پہلے کیا multiply one plus one nineteen divided by one 69 divided by two کا سکھے root is equal to cause of alpha by two اور اس کو آپ calculate کریں گے تو آپ کے پاس cause of alpha by two کی جو value آئے گی وہ equal آئے گی 12 by 13 کے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ cause inverse آسانی سے بنا سکتے ہیں alpha by two is equal to cause inverse of 12 by 13 and alpha is equal to two cause inverse of 12 by 13 اور alpha ہم نے کس کے equal consider کیا تھا let کیا تھا 10 inverse of 120 by 11 19 تو اس کو میں put کر دیتا ہوں 10 inverse of 120 divided by 11 19 equal ہے 2 cause inverse of 12 by 13 ٹھیک ہے ہم نے left and side کو right and side کی equal proof کر لیا تو یہی ہم نے اس question میں proof کرنا تھا تو ہم proof کر چکے ہیں یعنی question 4 بھی solve ہو چکے اب ہم آتے ہیں next question پہ question number 5 ہے وہ بھی بلکل آسان ہے ٹھیک ہے وہ آپ خود سے try کر سکتے question number 6 بھی آپ خود سے try کر سکتے سیون بھی اسی طرح سے وہی formula apply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو 7 میں تھوڑا سا یہ ہے کہ sign اور cause کے درمیان کنوار جانا ٹھیک میں آپ sine inverse of b ٹھیک یہ formula آپ apply کریں گے تو آپ کے پاس result میں آئے گا sine inverse of something ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ اس طرح یہ formula apply کرتے ہیں آپ کے پاس میں directly لکھ دیتا ہوں sine inverse of 8 by 17 آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے جانا ہے cause inverse میں cause inverse میں جانے کے لئے آپ کو بتائیں سائن سے cause میں جانا مشکل نہیں ہے آپ اس let alpha is equal گا sine of alpha is equal to 8 by 17 اور پھر آپ یہاں سے cause of alpha find کر سکتے ہیں 1 minus 1 minus sine square alpha یعنی 8 by 17 کا square اور اس کا whole square root تو یہاں سے آپ کے پاس cause inverse کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس طرح سے solve کی جی تو یہاں تک ہم نے question number 7 solve کی ہیں next lecture میں ہم next question سے start کریں گے